پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں اس ویڈیو میں بات کریں گے پٹواریوں کے باؤ جی نواز شریف کے بارے میں نواز شریف جو ہے اس وقت اپنی پارٹی کے لوگوں سے اور خاص طور پر اپنے بھائی شہباز شریف سے آپ کہلیں کہ بہت سخت ناراض ہے سینئر تجزیہ کار ہیں صافی عارف حمید بھٹی انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ مسلم لیگ نون میں سنجیدہ قسم کے اختلافات نے جنم لے لیا ہے نواز شریف موجودہ حکومت کی پالسیوں سے سخت ناراض ہیں عارف حمید بھٹی نے کہا جی کہ میری اطلاعات کے مطابق نون لیگ میں بہت زیادہ کھینچہ تانی شروع ہو چکی ہے نواز شریف کا کہنا ہے کہ یہ حکومت جب سے آئی ہے ان کی سیاست جو ہے وہ دفن ہو چکی ہے اس آٹھ ماہ کے دورہ حکومت میں نون لیگ کو جتنا ریورس گیر لگا ہے اس کا پنجاب میں حشر بلکل پیپلز پارٹی جیسا ہو چکا ہے مریم کو جو ہے وہ ابھی سینئر وائس پریزیڈنٹ بنا دیا گیا ہے آپ کو پتا ہے کہ پہلے مریم کو جو ہے وائس پریزیڈنٹ بنایا تھا اب سینئر وائس پریزیڈنٹ بنا دیا گیا ہے اور مریم کو جو ہے پارٹی کی تنظیم سازی کی بھی جو ہے وہ ذمہ داری سونپ دی گئی ہے تو یہ ایک آپ کہہ لیں کہ پوزیٹیو پلس پوائنٹ ہے پی ٹی آئی کے لیے کیونکہ مریم آپ کو پتا ہے کہ جہاں بھی جاتی ہے وہاں بیڑا غرق ہوتا ہے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے پی ٹی آئی کو تو یہ ما شاء اللہ اس کو سینئر وائس پریزیڈنٹ بنا دیا گیا ہے اور پارٹی کی تنظیم سازی کی جو ذمہ داری ہوئی مریم کو دے دی گئی ہے تو آپ یہ کہہ لیں کہ پہلے ہی بیڑا غرق ہوا پڑا نون لیگ کا اور زیادہ جو ہے وہ بیڑا غرق ہو جائے گا مزید جو ہے وہ عارف عمید بھٹی جو ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو نون لیگ کے لوگ ہیں وہ ان کا جو نراز ہیں انہوں نے اپنا جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کی ہے کہ مریم کو جو ہے وہ کیوں یہ عوضہ جو ہے وہ سنپا گیا ہے سینئر وائس پریزیڈنٹ کا اور کیوں ذمہ داری دی گئی ہے پارٹی کی تنظیم سازی کی نون لیگ کے لوگ کہتے ہیں کہ مریم کو یہ ذمہ داری دینے سے بہتر تھا کہ یہ ذمہ داری جو ہے وہ حمزہ شباز کو دی جاتی کیونکہ حمزہ شباز جو ہے وہ پارٹی کے لوگوں سے ٹچ میں ہے ان سے جو ہے وہ ملاقاتے کرتا رہتا ہے ان کو اچھی طرح سے جانتا ہے تو حمزہ کو اگر یہ ذمہ داری دی جاتی تنظیم سازی کی تو وہ زیادہ بہتر تھا لیکن بھائی نواب شریف نے جو ہے وہ اپنی بیٹی کو جائی ہے ذمہ داری دے دی ہے تو وہ آپ کہہ لیں کہ اس نون لیگ کے تابوت میں جو آخری کیل ہے وہ یہ مریم نے خود ہی ٹھوکنے ہیں مزید جو ہے وہ عارف عمید بھٹی صاحب کا کہنا تھا کہ اس وقت اقتدار کی حلقوں میں جو ہے وہ دورے پڑھ رہے ہیں کہ کسی طرح عمران خان کو سیاست سے مائنس کر دیا جائے پنجاب اسمبلی میں جو ہے وہ نون لیگ کے پاس جو نمبر گیم ہے وہ پوری ہے نہیں تو حکومت وہ گرا نہیں سکتے پی ٹی آئی کی جو پرویز علائے کو وزیراعلا بنایا ہے کچھ کر سکتے نہیں ہیں لمبی لمبی چھوڑ رہے ہیں اور اب جب کچھ کر نہیں سکتے تو شرمندگی سے بچنے کے لیے اب یہ عمران خان کو نہل کروانے مائنس کروانے کے لیے جب وہ ہیلے بہانے کر رہے ہیں تو سوال یہ بھی بنتا ہے جس طرح یہ نون لیگ کے لوگ آ کے کہتے ہیں جی کہ بس پنجاب کی حکومت گر جائے گی اور ہماری آ جائے گی اب بات یہ ہے کہ اگر نمبر گیم میں لوگوں کے پاس پوری ہوتی نون لیگ والوں کے پاس پرویز علائی کو ان کو اس عوضے پر کیا ایک دن کے لیے بھی وہ برقرار رکھ سکتے تھے کبھی بھی ایسا نہیں ہونا تھا اگر ان کے پاس نمبر گیم پوری ہوتی تو اب یہ بس ڈرامے بیان بازیاں گھڑیاں آڈیوز ویڈیوز اس کے اوپر جائے لوگ گفتگو کرتے ہیں جی بس اب حکومت جا رہی ہے تو اب جا رہی ہے نمبر گیم پوری ہے نہیں اور نمبر گیم پوری ہوتی نون لیگ والوں کے پاس تو یہ کب کی جو ہے آپ کہہ لیں کہ حکومت گر چکی ہوتی پرویز علائی کی تو بڑ ڈرامے چال رہے ہیں تو پیارے پاکستانیوں کہنے کا مقصدی ہے کہ نماز شریف جب وہ سخت نراز ہے پارٹی کے لوگوں سے شباز شریف سے اس کی پالسیوں سے حکومت ہوتے ہوئے یہ لوگ کچھ کر نہیں سکتے اور شباز شریف تو ویسے بھی وہ 26 کلومیٹر کا ٹوٹل وزیر آزم ہے پنجاب میں حکومت اس کی ویسے بھی نہیں ہے کچھ یہ لوگ کرپا نہیں رہے اور پنجاب میں بالکل جو ہے وہ نون لیگ فارغ ہو چکی ہے جیسے پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ یہاں پہ نہیں ملتا پیپلز پارٹی نے کہا ٹکٹ بھی دینا ہو الیکشن کے لیے تو وہ بھی لوگ نہیں لیتے ایمی گئی زمانہ تھی نہ ذابت ہو جائے اور یہی حال جو ہے وہ نون لیگ کا ہو چکا ہے تھانکس ٹو مریم نواز اور اس کے چاچہ شباز شریف تو اب وہ وہاں پہ بیٹھ کے پرشان ہے کہ جی اچھی خاصی میری پارٹی تھی ہم سیٹیں نکال لیتے تھے تو اب اگلے الیکشن میں جو ہے وہ کیا بنے گا اور بار بار یہ اسی وجہ سے الیکشن سے جب وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں دوہزار اٹھارہ میں بھی کوئی اسی بیاسی سیٹیں یہ نون لیگ والے لے گئے تھے اور اب جو حال ہو چکا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بلکل ہی پیپلز پارٹی والوں کی طرح کہیں پچیس تی سیٹوں پہ نہ آ جائیں تو یہ پھر وہ ظاہر ہے کہ تین چوتھائی جو ہے وہ سارا کچھ خان صاحب کے پاس آجان ہے اور جو کہ بہتر ہے پاکستان کے لیے پاکستانی عوام کے لیے وہ کھل کے فیصلے کر سکیں گے قانون سائزی جب وہ کر سکیں گے آئین میں جب وہ ترمیم کر سکیں گے پارلیمانی نظام کو بھی ختم کر سکیں گے اگر خان صاحب چاہیں تو اور صدارتی نظام بھی لا سکیں گے تو جو خان صاحب کرنا چاہیں گے وہ کر سکیں گے اور چوروں کو اندر رکھ سکیں گے جب کھلی ان کے پاس پاور ہوگی میجورٹی ہوگی تو وہ پھر کچھ بھی کر سکتے ہیں تو یہی اب تکلیف ہے ان نون لیگ والوں کو آپ کہنے پی ڈی ایم کو اس کے اندر جتنی پارٹیز ہیں اور کچھ ادارے کے لوگوں کو تو یہ پیارے پاکستانی اس وقت سارے معاملہ چرنے ہیں باؤ جی جو ہے وہاں لندن میں بیٹھ کے تو اس نے رولا ڈالا ہے اور اپنی نرازگیاں شو کر رہا ہے لیکن یہاں واپس نہیں آرہا دوائی لینے وہ گیا تھا ادھر میں تجھے اتنے ہی مسئلے مسائل ہیں تو یہاں پاکستان واپس آج اور آگے اپنی پارٹی کو خود سنبھال اور جو خلط پولیسی ہیں آپ بتا رہے ہو تو ان کو ٹھیک کر لو پاکستان بھی نہیں آنا تو تھو بہے کہ ڈرامے کرنے نس آرے اور لوگوں کو بے وقوف بنانا ہے اوپر سے بیٹی کو جو ہے وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ بنا کے تنظیم ساجدی کا بھی جو ہے وہ اس کو ذمہ داری دے دیا تاکہ جو رہی صحیح قصر ہے وہ بھی وہ پوری کار دے بارال کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ